السلام علیکم ہاں دوستو ایک بار فیر سواگت ہے آپ کا اپنی بھارت ایک تا نیوز چینل میں آئیے دوستو بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ راہوالگاندھی نے کیا بولا کل آسم ویدان سباہ میں ایک چناؤی سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے دوستو راہوالگاندھی بولے میں پردان منتری نرندر موضی کی طرح نہیں جو چوبیس گھنٹے ساتوں دن چھونڈ بولتے ہیں ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کئی راجیوں میں چناؤں چل رہے ہیں ایسی ویدان سباہ آسم چناؤں کو لے کر راجیتی دن پرتی دن گرماتی دکھ رہی ہے کانگریس نیتا راہوالگاندھی نے اب پردان منتری نرندر موضی پر سیدھا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا وہ پی ایم موضی کی طرح نہیں ہے جو ہفتے میں ساتوں دن چوبیس گھنٹے جھونڈ بولتے ہیں دراصل راہوالگاندھی اصم کے کامروب جلے میں چائے گاؤں نرواتن چھتر میں چناوی سباہ کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی بات کو سنیں آگے راہوالگاندھی نے کہا کہ میں آپ سبھی سے یہ کسی پرکار کا کوئی جھونٹ بولنے نہیں آیا ہوں پی ایم موضی پتنج کستے ہوئے راہوالگاندھی نے کہا کہ میرا نام پی ایم موضی نہیں ہے اگر آپ اصم کسان یا کسی مدے پر جھوٹ سننا چاہتے ہیں تو ٹی وی کو چالو کریں وہ دیش کی جنتہ سے ہفتے میں ساتوں دن چوبیس گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں وہیں اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو مجھے سنیں ہاں دوستو راہوالگاندھی نے آگے کہا کہ انہوں نے چھتیس گلگے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بنی تو ان کا کرز ماف کر دیا جائے گا اور وعدے کے مطابع ستہ ملنے کے چھ گھنٹے کے اندر ہی کسانوں کا کرز ماف کیا گیا انہوں نے کہا ستر ہزار کرول روپیے کے کرسی کرز ماف کیا گیا انہوں نے بی جے پی پر وار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتے ہیں اور نفرت فیلاتے ہیں دوستو آگے راہوالگاندھی نے کہا کہ راجیہ میں کانگرے ستہ آئی تو اصم خود اپنا مکہ منتری چنے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ستہ بنی تو یہ راجیہ کے لوگوں کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا چائے کے باگان میں کام کرنے والوں کا ویتن کو بڑھا کر تین سو پیانسٹ روپے کیا جائے گا سی ایم سی اے قانون کو لاغو نہیں کیا جائے گا ایسا کہنا ہے راہوالگاندھی کا یواؤں کو روجگار دیا جائے گا ہر گھر دو سو یونٹ بجلی مفتی جائے گی ساتھ ہی گرانیوں کو دوہزار روپے کی سہائیتہ دی جائے گی ہم آپ کی مانگوں کو سیویکار کر رہے ہیں ساتھ ہی ہمارا مکہ منتری نے پورا کرے گا ایسا کہنا ہے کانگریس کے راہوالگاندھی جی کا دوستو آپ کو بتا دیں آسم میں انتالیس سیٹوں کے لیے دوسرے چرل کا آج متدان ہونا ہے تو دوستو بنے رہیے ہر خبر کے لیے ہمارے ساتھ یہ ایک بڑی خبر آ رہی تھی کہ راہوالگاندھی نے ایک چناوی سوا میں کہا کہ میں پردان منتری نرندر موڈی کی طرح جھوٹ نہیں بولتا دوستو بنے رہیے خبر کے لیے ہمارے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی شکریہ جے ہن جے بھارت